موسیقی 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 دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں خمق بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغض کی نہ رکھتے ہیں کس طرح نبائیں گے کس طرح نبائیں گے جب امام آئے گے حال دل سنائیں گے السلام علیکم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلی اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینة العلم و علی البابها فمن ارادا العلم فلیعت الباب جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ یہ مختصر سا پروگرام منقد ہوا ہے ان طالبات کے لیے ان بچیوں کے لیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جنہوں نے پورے سال محنت کر کے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ امتحان کے بعد جب نتائج آتے ہیں تو جس نے محنت نہیں کی ہوتی ہے اسے صدمہ ہوتا ہے اور جو محنت کرتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے تشویخ کے لیے انام رکھا جاتا ہے تاکہ جو بچے اس سال محنت نہیں کر پائے وہ آئندہ سال محنت کرے میں کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں مائیں کہ جن کی بچیاں علوم دین حاصل کر رہی ہیں اور علم دین حاصل کر کے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکی کو پال رہی ہیں بلکہ آپ ایک نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں ایک لڑکے کا چھونا یعنی ایک لڑکے کا چھونا ایک لڑکی کا چھونا یعنی ایک پوری نسل کا چھونا لڑکی کی مانند ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بس چلانے والے ڈرائیور کی ہوتی ہے ڈرائیور میں مسافروں کی حیات موقوف ہوتی ہے ڈرائیور کے اوپر پچاس آدمی ہوں اسی طرح جاہ ایک سلوات پڑے محمد راہ محمد بار اگر جہاز پانسو اور ہزار کبھی ہو تو وہ موقوف ہوتا ہے ڈرائیور کے اوپر ڈرائیور اگر بہن جائے تو ہزار آدمی ایک لمحے میں فنا کے دھاٹ اتر جاتے ہیں اسی طرح جب ایک لڑکی بگڑ جاتی ہے تو ایک پوری نسل بگڑ جاتی ہے جب ایک لڑکی اچھی دینی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو گویا کہ آپ نے ایک پوری نسل کو ٹھیک کر دیا ہے اسی لئے نبی کی حدیث ہے من آلہ ابنتین او سلا سبنات وجبت لغل جنہ جو عورت یا جو مرد اپنی ایک بیٹی یا دو بیٹی یا تین بیٹیوں کی پروری شتھیک کر دے وجبت لغل جنہ اس ماں اور باپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے لیکن اسی کا الٹا کر دیجئے لڑکیاں پیدا کرنا کمال نہیں ہیں اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہیں اولاد تو حیوانوں کی بھی پیدا ہوتی ہے کمال تو جب ہے کہ جب اولاد پیدا کرو تو ان کی تربیت بھی پاکیزہ کرو اور پاکیزہ تربیت کیلئے ضروری ہے کہ پاکیزہ علم حاصل کرو میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر بننا بنائیے آپ انجنئر بنائیے بی اے کرائیے ایم اے کرائیے ایم ڈی کرائیے اسی طرح آپ جو ہے پوری ڈاکٹری پڑھائیے لیکن سب سے پہلے اسے پران پڑھائیے سب سے پہلے اسے دین پڑھائیے آدم ماں کو ماں نہ کہے لیکن جب علوم آل محمد دلوں میں داقل ہو جاتا ہے تو یہ بچہ کبھی غرور نہیں کرتا یہ بچہ کبھی تکبر نہیں کرتا تو ہم ہماری جو یہ بہنیں ہیں یا ہمارے جو یہ اسٹوڈینٹ ہیں یا ہماری جو طالبات ہیں البطول جو کسل فاؤنڈیشن کی کہ جو تقریباً پانچ یا چھے سال سے زیادہ جس کو ہو گیا چلتے چلتے اور ماشاءاللہ کافی لڑکیاں یہاں سے کامیاب ہو کے بھی نکلی لیکن میں خالی تعریفیں نہیں کرتا جتنا ہمیں بھی تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے اتنی تعلیم کی طرف کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہم بھی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے پڑھائی اچھی ہو رہی ہے مگر اسی پڑھائی سے ابھی ہم مطمئن نہیں ہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں اس محفل میں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق حنایت فرمائے تاکہ ہم ان بچیوں کا حق ضائع نہ کریں اور ان کو آلہ سے آلہ تعلیم دیں جو کوتائیاں پچھلے سال ہوئیں کچھ کرونا وائرس کے زمانے میں ہوئیں تین چار سال جو ہیں یہ بہت بڑے گزرے ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں وہ سمیداروں کے پر گزرے ہیں تو لہٰذا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہ آساتی جو یہاں تعلیم دے رہے ہیں وہ بچیاں آپ کو محشر میں پتا چلے گا کہ ایک دیکھیں یہ تو شیطان ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں سلامات پڑے محمد وآلہ آپ بتائیے شیطان میں کتنی طاقت ہے ہم یہاں بولنا ہے تو کوئی نہیں آیا اور وہ ایک عورت چیخ پڑی تو باجر اللہ سارے کے سارے ادھر ہی کو توجہ ہوئے ایک سلامات بھیجے محمد وآلہ شیطان میں طاقت تو ہے یہ بات نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے تو خیر اس کا کام اس سے کرنے دیجئے اپنا کام آپ کرتے رہیے تو میری گزاری سے ان ماں سے کہ اپنی بچیوں کو چونکہ چار پانچ ماں مجھے نظر آ رہی ہیں ان سے میں یہ گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ شادی میں بچیوں کو کم لے جائے کریں چونکہ یہاں میں نے ختم جمعہ بتایا تھا کہ شادی ہونی مثل فدیڑی میں اور چھٹی لڑکی لینے آ رہی دس دن پہلے ہم آئی دنی دن پہلے تو دلہل بھی تیار نہیں ہوتی بھائی دس دنوں بھی ایک ہی دن تیار ہوتی ہے تو میری ان ماں سے گزاری سے جو بچیاں بھیج رہی ہیں اپنی بچیوں کی تعلیم پہلے ہے شادی آباد میں اگر آپ شادی میں نہیں بھی جائیں گی تو شادی ہو جائے گی اتنا آپ کے لیے کسی کی بغلے بھٹی نہیں جا رہی کہ اگر آپ نہیں جائیں گی تو کوئی شادی نہیں کرے گا نہیں اور اگر گئی تو ایک دن کے لیے دس دن لڑکیاں غائب رہتی ہیں ایک شادی کی وجہ سے تو یہ جو پیسہ مال امام کا خرچ ہو رہا امام دائی سے بتائیے ان سے پوچھیں اگر ان سے کیا لیتے پچاس روپے بھی بھائی شبی ان سے نہیں لیتے پچاس روپے بھی حالانکہ کہ اگر یہ کہیں ٹیوشن جا کے پڑھیں اگر اب دینی ٹیوشن بھی پڑھیں تو ایک دو ہزار سے کم میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے اور ان کو فری تعلیم مل لئی ہے اصل میں شاید دینی تعلیم کے ساتھ سب سے برا یہی ہوا تھا کہ جب اس کو شروع دیا تا علومانِ خلوص کے ساتھ فری میں یہ میرے خیال میں غلط ہو گیا تھا ورنہ اسے فری میں نہیں ہونا تھا اسے سب سے دیادہ نہگا ہونا تھا تب ہی نے شعور ملتا تو لہٰذا میں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں اب میں گزارش کرتا ہوں دس منٹ کے لئے حجت الاسلام والمسلمین معنی الزیعہ عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور علمی تعلیم کے اوپر ان طالبات کے اوپر ان بچیوں کے اوپر امام رضا علیہ السلام کے اوپر جس پہ بھی وہ چاہیں آزاد ہیں وہ تقلیل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید العنام مولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد آپ حضرات سے کم اور جو ادھر بچیاں بیٹھی ہیں پڑھنے والی ان سے زیادہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اور گزارش یہ ہے کہ آپ ہی توجہ سے سنیں جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور جائر سی رات ہے ہمارے کچھ تجربات بھی ہیں تعلیم سے اور تعلم سے متعلق آواز نہیں جا رہی ہے ایک صلاوات پڑھیں محمد وعال محمد اب آرہی ہے آواز صحیح صحیح آگئی صرف قرآن مجید کی ایک آیت بہت بڑی ہے اس کا صرف ایک فقرہ اور اسی سے متعلق میں ارز کروں گا پڑھائی اور تعلیم حاصل کرنا اسلام نے جتنا زور دیا ہے شاید کسی اور دوسرے دین نے یا مذہب مسلک نے اتنا زور تعلیم کے اوپر نہیں دیا کوئی دو سال کا کوئی تین سال کا بچہ کہتے ہیں کہ بھیجو پڑھنے کے لئے جبکہ اسلام کہتا ہے اطلب العلم من المہد الاللحد جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے مہی سے سیکھنا شروع کر دے اور کہاں تک قبر تک گہوارے سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کیجئے تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہماری تعلیم مکمل ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ غلط دین اسلام کہتا ہے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہوتی چونکہ علم جتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں علم جتنا ہے وہ کسی انسان کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ ختم نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں دو چار سال پڑھنے کے بہت ہے تھوڑی بہت نولی جا جائے گی مگر تعلیم ختم نہیں ہوتی ہے تو ان سے بھی بزارش یہ ہے کہ کبھی یہ بہت سوچیں کہ بیس سال بائیس سال تک ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد تعلیم ختم ہو جاتی ہے نہیں تعلیم قبر تک ختم ہو جب ہم قبر میں جاتے ہیں وہاں ختم ہوتی ہے یعنی موت تک اور ہمارا تجربہ ہے شادی کے بعد بھی ہم نے پڑھا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے آج بھی پڑھتے ہیں آج بھی ہم سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ اور ہر روز تجربہ اور دوسرے بزرگان سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ تعلیم ہمارے لئے ضروری ہے ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک تو کبھی یہ مت سمجھو کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہے کچھ دو چار چیزیں پڑھ لیں ایک چیز انسان یہ چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ پڑھے اور یہ حقیقت بھی ہے جتنا زیادہ پڑھے گا وقت کم خرچ کرے اور زیادہ پڑھے وہ فائدہ میں دے بہت سے لوگ سوچتے ہیں نہیں وقت زیادہ لیں گے اور پڑھیں گے کم تو یہ آدمی کبھی ترقی نہیں کر پائے گا جو یہ کہہ گا ہے کہ زیادہ وقت میں تھوڑا ہی پڑھنا ہے پہلی سوچی ہونی چاہیے کہ کم وقت میں ہمیں زیادہ پڑھنا ہے اور بہترین مولم سے پڑھنا ہے اس میں اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ پڑھانے والا کیسا ہے اگر پڑھانے والے سے خود ہی نہیں آتا ہے تو وہ کیا پڑھائے گا تو ما شاء اللہ سے آپ پڑھانے والے اچھے ہیں اور پڑھاتے ہیں آپ کو تو توجہ کے ساتھ میں اور جو مین چیز میں کہنا چاہتا ہوں تعلیم کے لئے دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ایک پڑھنے والا بچہ کم پڑھتا ہے مگر اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں ایک بہت زیادہ محنت کرتا ہے صبح سے شام تک رات دن کم آتے ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ذہن سب کا ایک سا نہیں ہے کچھ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں کہ کم وقت میں جلدی کیج کر لیتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایک چیز ہے قرآن مجید نے ایک بہترین بہترین مولم کی طرف ٹیچر کی طرف ہماری رہنمائی کیے دنیا میں سب سے بہترین مولم کون ہو سکتا ہے دنیا میں سب سے بہترین ٹیچر کون ہو سکتا ہے میں مولانا اشرت یا مولانا زدہ دنیا میں سب میں کون ہو سکتا ہے ہم تو یہاں علاقے میں بھی نہیں کہہ سکتے کسی ایک کا نام ہے آپ کے ذہن میں جو دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر ہو وہ کون ہو سکتا ہے کوئی ہے ایسا آپ لوگوں کی نگاہ میں ہے کوئی ایسا ٹیچر جو دنیا میں سب سے بہترین ہو ہے کسی کی نگاہ میں سب سے بہترین مولانا اور سب سے بہترین ٹیچر ہے دنیا میں چودہ ماسومین ان سے بہتر سکھانے والا کوئی ہو سکتا ہے اچھا چودہ ماسومین کے بعد بھی کوئی سکھانے والا ہے نہیں ہے کون ہے چودہ ماسومین سے بھی بہتر ٹیچر کون ہو سکتا ہے اور مولانا اللہ تبارک و تعالی خدا وند عالم اگر کسی کو پڑھانا چاہے تو ایک نکتے میں اور ایک لفظ میں پوری کائنات کا علم دے سکتا ہے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کسے دے گا ہمیں دے سکتا نہیں دے سکتا اگر آپ کا مولم آپ کا ٹیچر اللہ تبارک و تعالی ہو تو یقین جانئے آپ کو دنیا کے سارے علوم بن جائیں گے چونکہ خدا وند عالم سے بہتر کسی کے پاس علم ہے نہ پڑھانے کا طریقہ نہ پڑھانے کا ایڈیا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ ہے اب اللہ کو اگر ہم اپنا ٹیچر بنائیں تو کیسے بنا سکتے ہیں اللہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا اللہ سمجھ میں بھی نہیں آتا بن گیا تو یقین جانئے دنیا میں آپ سے بہترین تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا چودہ معصومین کا درجہ بہت بلند ہے لیکن ان کے بعد اگر اللہ مولم ہو جائے آپ لوگ چاہتے نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں پڑھائے آکر ہر آدمی چاہتا ہے بہترین مولم پڑھائے بہترین قرآن مجید جن کے پاس ابھی موبائل میں ایپ ہے قرآن مجید کا ایپ ہے ہے کسی کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے سورہ بقرہ کی دو سو بیاسی نمبر آیت نکال سورہ بقرہ کی دو سو بیالیس بیاسی نمبر کی آیت پورے صفحے کی یہ بہت بڑی آیت ہے اس دو سو بیاسی اللہ معلم ہو سکتا ہے اللہ پڑھا سکتا ہے اللہ آپ کو تعلیم دینے کے لئے حاضر ہے ہر وقت اور وہ کوئی فیس بھی چارج نہیں کرے گا وہ آپ سے کوئی فیس نہیں مانگے خدا وند فری میں پڑھائے گا لیکن اس کی ایک شرط ہے اللہ کی قرآن مجید نے بیان کیا ہے آیت ہے یہ دو سو بیاسی نمبر کی آیت بہت بڑی ہے اس کا آخری فقرہ ہے یہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے بزرگ ہیں عابد بھائی مولانا ہے ترجمہ اس کا ظاہری سا بلکل ظاہری ترجمہ یہ ہے تم تقوی اختیار کرو متقی بنو پریز گار بنو اللہ تمہیں تعلیم دے گا اللہ تمہیں پڑھائے گا اس کا ترجمہ یہ ہے وَتَّقُ اللَّهَ تَقْوَة سُنَائے وَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو متقی پریز گار بنو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا تو اگر کم وقت میں زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کردار کو اپنی صیرت کو اپنے عمال کو اپنے اخلاق کو اپنی ذات کو سمارے متقی پریز گار بنے اور پھر آپ کے لئے علم کی گتھیا آسانی کے ساتھ کھل جائیں گی بہت سے علماء گزریں ہمارے بڑی کم عمر میں انہوں نے بہت بڑے علم کے مدارش تیکیئیں اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ ہی تھی کہ وہ متقی اور پریز گار تھے بس میرا کہنا یہی ہے ان سے میری بیٹیاں بھی ہیں بہنیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے مائیں بھی ہیں ان کے ساتھ میں جو بیٹھی ہیں کچھ ان سے یہ گزارش ہے کے اپنے کو کردار اہل بیت میں بی بی فاطمہ زیرا سلام اللہ علیہ جناب زینب ان کے کردار میں ڈھان لو متقی پریز گار بنو پھر علم تمہیں ڈھونتا ہوا آئے گا علم تمہارے لئے پھر مشکل نہیں بنے گا کیونکہ پھر تمہارا پڑھانے والا کون ہوگا تمہارے پڑھانے والا اللہ ہوگا اور اللہ سے بہتر پڑھانے والا اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تقریر ہمارے پاس باقی ہے اس کے بعد معنی صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کس لڑکی نے ماشاء اللہ کس طرح اس پھر ٹوٹ کیا ہے اور پھر دو تین لڑکی وں کے مقالم ہوں گے ان مقالم کے بعد بس مجلی سمام سلام علیکم جیسے کہ معلوم ہے حضرات کو یہ پرگرام جامعت البطول کی جانب سے منقید کیا گیا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے تقریبا سال امتحان کے بعد جیسے کہ مران صاحب نے عرض کیا کہ بچے قابیاب ہوتے ہیں انہیں علام سے نواز آ جاتا کچھ بچوں کے متعلق اور کچھ بچوں کے والدین کے متعلق مران کہ شکے ہیں میں بھی دو جملے کہوں گا کہ بہت سی بچی ایسے ہیں کہ دو دو مہینے نہیں آتی گھر والے کبھی معلوم نہیں کرتے یہ اگر معلوم کیا جاتا ہے تو گھر والے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جو بچیا کہلوا دیتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اثری تعلیم بھی جیسا مہینے صاحب نے فرمایا ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے مگر دونوں میں فرق ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پی ایش ڈی کرائیے الل بھی کرائیے جو چاہے کرا دیجئے وہ صرف اس کی ذات تک وابستہ لیکن آپ دینی تعلیم دلائیے ذاکرہ بنائیے تو صرف اسی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو عزت ملے گی جب تک شادی نہیں ہوئی ہے ماں کو عزت ملے گی شادی کے بعد ساس کو عزت ملے گی بیٹھا یہ کون آئی ہے یہ ذاکرہ کی والدہ یہ ہوا ہے ہوا ہے کہ جسے کوئی جانتا نہ ہو لیکن چونکہ اگر بیٹی نے مجلی سے پڑھنا چرو کی تو سر سے پہلے ماں کا اعترام کیا کہ یہ ذاکرہ کی اممہ بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بیٹی کی وجہ سے ماں پہنچ گئی جہاں سانی سے نہیں پہنچ سکتے سب سے پہلے ناشتہ انہیں کرا ہو کیوں انہیں کیا خوبی ہے یہ ذاکرہ کی والدہ ہیں جب تک ذاکرہ کھڑی ہے ساری عورتیں کھڑی ہیں اگر ماں کھڑی ہے تو ذاکرہ بھی کھڑی ہے تو آپ سوچ یہ سے زیادہ کیا ہوگا لیکن یہاں دلو پدی کی ماں کو نجانے کیا ہو گیا کہ اپنی بچیوں کو صحیح وقت پہ نہیں بھیجتی اور بہت سے تو ایسے ہیں بچیاں جو نام لکھانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھیں ہیں ارے کیا ہے مولی صاحب وہ ٹوشن کا بست ہے وہ وہ اسکول جانا ہے وہ یہ ہے وہ فلا ہے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہم تو صرف دو گھنٹے لے رہے ہیں دو گھنٹے میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے انہیں حصول اور فرو سمجھ جا رہے ہیں مطلعہ جا رہا ہے مطلعہ جا رہا ہے یہ بھائی ایک وکیل آپ کا مقدمہ لڑتا ہے لڑتا ہے نا لڑتا ایک پائنٹ پہ وہ آپ کو جیتا دیتا ہے تو جو چاہے اپنی فیض لے لے لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے بھائی یہ جی دو پائنٹ تو وہ لیتا ہے نا آپ جیت گئے کامیاب ہو گئے تو وکیل اگر ایک پائنٹ بدلا دے آپ کو جیتا دے تو آپ ہزار روپے دین کے لئے تیار ہیں اور یہاں پورا دین سیکھایا جا رہا دین کے بارے میں بتا جا رہا اور دینے کے بجائے لیا بھی نہیں جا رہا بڑے افسوس کی لائیں گے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا آپ لوگوں کام ہے ایک بات اور کہوں میں ماشاء اللہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضر جیسا جا بطول کی جانب سے بچیوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے آپ لوگ بھی اگر کرنا چاہیں تو کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں یہ کر سکتے کر سکتے ہیں جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اب میں اسی کے ساتھ سب سے پہلا جو مکالمہ قرآن کے مطالق پیش کریں گے ان نامہ زیدی بنت سید حسین عباس وہ تشریر لائے دوسری اس کے ساتھ سبا فاطمہ عرف علینا بنت حسین عباس وہ بھی مائک پر تشریر لائے اور اپنا تعلیم مظاہرہ انوان قرآن مجید پیش کریں سلام علیکم سلام علیکم کیا فعال مجید اللہ نے قرآن مجید متقیوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا اور خود قرآن مجید اشار ہو رہا ہے یعنی یہ وہ کتابیں جسے قرآن مجید متقیوں کی ہدایت بتائیں پہر کیا مجید یہ بتا سکتی ہوں متقی کون لوگ ہوتے اور اللہ نے کی سفت بتائیں ہیں ویسے تو ہر سمان اپنا کو متقی کہتا ہے قرآن مجید میں لوگوں کہا گیا ہے جن میں یہ چھ سفت پہلی سفت اللہ یومین اپنی یعنی اپنی پہ ایمان رکھتا ہو دوسری سفت یومین اپنی سلام یعنی نماز پاور گی سے اگر کرے تیسی سفت میں نماز ذکھ میں ہم کو لپے کون یعنی اللہ نے تمہ پاور پاور کی ذریع سکرائی خدا میں مجید چوتی سفت اللہ یومین اپنی 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 یعنی نبیوں پہ امان رکھے ان کی لائیوی کتابوں پہ امان رکھے پاور سفت کے ہمارے آفی رسول خدر صلی اللہ وآلی صلی اللہ اپنی چھٹی سفت یومین اپنی اپنی یعنی جو شک سفران پہ یقین رکھتا ہے جن میں یہ سفت پائی جاتی ہے وہ مختبی حیلات ہے کیا خات مجھے یہ بتا سکتی ہے قرآن مجید نے کچھ آیت محکم ہے کتن متشاہ بھی ان کے کیا معنی ہے محکم وہ آئے جن کا مفہن واضح وہ متشا گوائے جن کا مفہن کی بتا حد کے لیے کو ضروری قدار نہ دینے والے افراد شکر کے لکھ کی اجت ہے انہا اس کا کوئی تعلیم پہلو بن اسلام سے ہے انہا اس کا کوئی تعلیم نیواز سے ہے قرآن میرا آخر سوار یہ ہے قرآن مجید میں کچھ آیت ہے قرآن میرا آخر سوار یہ ہے قرآن مجید میں قسم کا استعمال بہت سی جگہ پہ کیا گیا ہے قسم کا استعمال اپنی بات کو مستحق بنانے کے لئے بندہ خدا کی قسم کا تاریخ قرآن قرآن نے جب کوئی این مذہب بیان کلا جا جا تو لوگوں کو یہ بات حضر نہیں مگر بہت سی محضر بات حوالہ دے مکم 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 کیا خار صاحب تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میرے معلومات محضر بگیا یہ بتائیے کہ یہ سب معلومات آپ کو کہاں سا حاصل ہوئیں یہ ساری معلومات ہمارے مدل سے جانگیت البتوزر اور ہمارے ستادوں کے ذریعے ہمیں ہوگی ہے شکریہ شکریہ ماشاء سب مجھے نماز کی گائنی ہیں نماز نہ پڑھنے والے کیا ہے نماز یہ مجھے پڑھتے ہیں جہاں آخرا کی کامات کو دلکھا اللہ! حسنان سریعہ! محمد 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 اور مائی کام خالدہ کیا سلام علیکم سلام علیکم پہر رسکتہ پہلے رسکتہ پہر رسکتہ پہر رسکتہ کوئی بہت پہوں کوئی بہت پہنچ sleeps مجھے ہمارے محمد کرونے بہت خال sect سلام علیکم سلام علیکم پہر رسکتہ پہ ایماروں کشت favorable کو مالوج builds تو سارے ہماروں کھل ہم الگ اور انکエمار کر دیarb موسیقی 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 نماز نہ پڑھنے والا چہاندر میں جائے گئے اور فران نمیج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب چندر میں چہانے والے چہاندر میں سے پوچھے گئے کہ تم تو کون سی چیز چہاندر میں لے آئی تو وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں شبھان اللہ شکریہ محسن بابا کو مجھے معلوم نہیں تھا وہ آپ نے مجھے دکھائیں شکریہ کیا باز ہے کہ اسلام میں ناچہانے والے کو پتانا ہمارا پرز ہے اور ہمیں اس پرز سے سکوندو شکریہ 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 موسیقی موسیقی خوار موسیقی خوار کیا میں آپ سے کچھ سوالات پوچھ ستھیوں اپنے معلومات کے لیے ہاں خوار ذرور پوچھجئے جو مجھے معلوم ہوگا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی خوار کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ دوست نہیں رکھتا ہے قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں ارشاد ہے واللہ حلائیو حب الظالمین اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا سورہ عراف میں پھر ارشاد ہے انہوں لائیو حب المصرفین بے شک اللہ اصراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا سورہ مائدہ میں ارشاد ہے واللہ حلائیو حب المفسدین بے شک اللہ مفسدین کو دوست نہیں رکھتا سورہ خصص میں ارشاد ہے ان اللہ لا یوحب بل پرہی بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا خوان میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں قرآن مجید کے روشن میں جواب ہوتا بہتر ہے اللہ نے قرآن مجید کے سورہ معیدہ میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یحد القوم الظالمین بے شک اللہ تو ظالموں کو منزل ہدایت تک نہیں پہنچا کرتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر باون میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یادی قید الخائنین اللہ خیانت کرنے والوں کی ادایت نہیں کرتا سورہ توبہ میں ارشاد ہے بلہ حلائی حد القوم الفاسگین بے شک خدا نافرمان لوگوں کے ہدایت نہیں کرتا بہت فاسق کون لوگ ہیں ان کی کوئی پہچان ہے جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو پہچان سکیں سورہ توبہ میں خداوند عالم ان کی پہچان یہ بتلا رہا ہے انہینا المنافقین اہم الفاسگون بے شک منافقین فاسق ہے یعنی جو اپنے خوال سے مو پھیر لے وہی فاسق ہے خواہر یہ بتا ہے منافق کیسے ہوتے ہیں اللہ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 143 میں فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو کفر و ایمان کے بیچ ادھر میں پڑے جھول رہے ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف خواہر کیا یہ بتا سکتے ہیں ہم کن لوگوں سے دوستی نہ کریں سورہ ممتحہ نام اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہ اللہ زینہ منولتت تاخذ و دوبی و دوبک مولیات القون الہم بالمغدتی و خد کفرو بمجاکو من الحق اے ایمانداروں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم تو ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں خواہر میرا یہ سوال ہے کہ اللہ نے بندوں کو کتنا علم دیا ہے خواہر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس کا جواب سنیے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کے لئے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچاسی میں ارشاد فرمایا ہے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تم عمر کی حقیقر نہیں سمجھ سکتے ہو اس کو وہی سمجھیں گے جن کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہے اور دوسرے وہ جو اللہ کے مقصود بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں ان کے علم کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے خواہر کیا یہ بتا سکتے ہو کہ علم حاصل کرنے کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سورہ تہا آیت نمبر ایک سو چودہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّزِ دِنِ عِلْمَا اللہ اپنے نبی سے دعا کرا رہا ہے کہ کہو میرے پالے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما خواہر کیا ہمارے عمال کا جائزہ لیا جاتا اور پھر وہ جائزہ لینے والا کون ہے اللہ سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو پاچ میں ارشاد فرما رہا ہے وَقُلِهِ مَلُو فَسَيَنَ اللَّهُ وَمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اے رسول تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں اور بہت جل خیامت میں ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے پھر سوریون اس میں ارشاد ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِنِ إِلَّا كُنَّا لَيْكُمْ شُهُودَا تم کوئی سبھی عمل کر رہے ہو چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی ہے خوار کیا یہ بتا سکتی ہو اللہ نے موت و حیات کو کیوں بنایا ہے خدا بند عالم قرآن مجید کے سور ملک میں ارشاد برما رہا ہے نِلَّذِفَ الْاقَلْمَوْتَوَ الْحَيَاتَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ حَسَنُوَ مَلَا بُهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ بے شک اللہ نے موت و حیات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے خواہر کے یہ بتا سکتی ہو کہ قیامت کے دن گناگار بندوں کی شفاعت کون کرائے گا سور مریم آیت نمبر ستاسی میں اللہ فرماتا ہے لَا يَمْلِكُونَ شَفَعَتَا إِلَّا مَنِ اتَّقَذَا إِن دَرْحَمَانِيَ حَدَا اس دن ہی لوگ سپارش پر بھی کھا دی نہ ہوں گے مگر ہاں جس شخص انہیں خدا سے سپارش کا اقرار لے لیا ہو یعنی رسول خدا اور آل محمد میدان بھیامت سپارش کریں گے خواہر یہ بتائیں کہ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور پھر جو اللہ کا حکم جو اس حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ سورہ نسام میں فرماتا ہے اس خدا سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور خطہ رحم سے بھی ڈرو بے شک خدا تمہاری دیکھ بھال میں ہے یہ سورہ رات میں اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو کفر و ایمان کے بیج ادھر میں پڑے جھول رہے ہیں خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بتایا خواہر اس میں شکریہ کے کیا بات ہے دین اسلام میں نہ جاننے حالے کو بتانا ہمارا فرد ماشاءاللہ زندہ بات دیکھا آپ نے جامیہ میں آنے سے پہلے تو یہ قرآن اور اس سے نہیں بات کر سکتی تھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ سارے سوالوں کا جواب قرآن سے دیا اور دینا چاہیے چونکہ اس گھرانے سے متعلق اگر کوئی کنیز ہو گئی وہ بھی پہتی سال قرآن کی لہجے میں بولی جنابی فردہ نے تیس پہتی سال قرآن کی لہجے میں گفتگو کی ہے تو یہ قرآن والیاں اگر قرآن میں نہ بولیں تو پھر بات ہی کیا ہے تو بولنے چاہیے اب آخری مقالبہ ہے ماری بچی کا شان زہرہ بنت سید موجد رضا شمنان زہرہ بنت سید حسین ابباد صاحب چونکہ ولدیت کے نام میں اس لیے لے رہا ہوں ولدیت سے کسی صاحب کا میرے پاس پون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مارنا بہتر ہے کہ آپ حضرات بچیوں کا نام لیتے ہیں والد ہے والد کا نام نہیں لیتے تو ہم نے وعدہ کیا اب کے ہم بچی کے ساتھ والد کا بھی نام لیں گے والد کے ذریعے سے بلائیں گے تاکہ پتا چل جائے کس باپ کی ویٹی ہے یہ اور وہ باپ کتنی کوشش کر رہا ہے اپنی بچیوں کو کامیاب کرنے ایک صلاحات بڑی برمحمد والا ہماری ان بچیوں کا مقالمہ ہے تقلید سے متعلق اور آپ حضرات سے التماث ہے کہ جسنی باتیں یہ تقلید کے متعلق کہیں گی اسے غور سے سنیے گا اور اس پر پھر عمل کیجئے علماء اکرام حاضرانے محفل سلام علیکم خوار کیا یہ بتا سکتی ہو تقلید کے کیا معنی ہے تقلید کے معنی ہے کسی جامل شرائع مشتہید کی شرعی مسائل میں پیروی کرنا اور اس کے قول کو علم اجمالی کی بنیاد پر قبول کرنا اس صورت میں اس کا مشتہید کی اطاعت کا تو اپنی گردن میں ڈال لینا ہے شیخ انساری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں تقلید کے چار معنی ذکر کی ہیں پہلا دوسرے کے قول پر عمل کرنا دوسرا دوسرے کے قول کو قبول کرنا تیسرا دوسرے کے قول سے اخذ کرنا چوتھا دوسرے کی قول کی پیروی کرنا اگرچہ چاروں معنی بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن ان میں تعمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل قبول اخذ مطابعت میں فرق ہے تلید طلب کیے بغیر کسی کا قول قبول کرنا تقلید ہے خوار کیا یہ بتا سکتی ہو مقربد کسے کہتے ہیں علم سے بے بہرہ افراد جو مسائل شرعیہ کو نہ جانتے ہوں ایسے تجور بکار عالم سے دینی مسائل معلوم کرنے والے کو مقربد کہتے ہیں اور ماہر فکر کو اس علم کا مشتہد کہتے ہیں جیسے ڈوکٹر طبیب انسانی بدن کے حالات صحت و مرد سے واقفیت رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کونسی بیماری میں کونسی دوا کام کرے گی اسی دوا کا استعمال کرتا ہے اسی طرح مشتہد دینی مسائل کا ماہر ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا واجب ہے کیا حرام ہے کیا مستحب ہے کیا مقروح ہے کیا سنت ہے کیا مباہ ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مشتہد سے مسائل معلوم کر کر اس پہ عمل کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں خوار کیا یہ بتا سکتے ہو ہمارے یہاں جو مشتہد ہوتے ہیں ان کو کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں خوار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو مشتہد ہوتے ہیں یعنی جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کو یہ اختیارات ہوتے ہیں پہلا احقام عملی کو شرعی دلیلوں سے اخص کرنا اور دوسروں کے لئے بیان کرنا مقلد پر اس کے حکم کی پابندی ضروری ہے دوسرا منصب قضاوت یعنی آئیمہ ادھار علیہ السلام کے روایتوں کے مطابق روایتوں کے مطابق مشتہد اور فکے کو جھگڑے اور فساد کے وقت فیصلے کا حق ایسے ہی حاصل ہے جسے معصومین علیہ السلام کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علیہ عزمہ امام حمین رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے علیہ نے اپنے رسالے اپنے رسالے تقلید و اشتحاد میں فرمایا کہ مقلد کو شرعی مسائل میں دوسروں کی طرف رجوع کرنا چائز نہیں ہے خواہر کیا یہ بتا سکتی ہو ہمارے مرجع کے فتوے کا عبام پر کیا اثر ہوتا ہے خواہر میں بتاتی ہوں کہ ہمارے مرجع کے فتوے کی کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس کا اثر کتنی چلدی ہوتا ہے کہ جب آیت اللہ العزمہ امام حمین رحمت اللہ علیہ نے انقلاب ایران شروع کیا تو اس وقت ایران میں شاہ فکتیار کی حکومت تھی ایران کے اندر بے دینی شائع ہوئی تھی یہاں تک کہ سڑکوں پر بے ہجاب عورتیں گھومتی تھی اس وقت ایران میں ہر طرف گمراہٹی گمراہٹی حکومت نے حکم دیا کہ آج کوئی بچہ عورت آدمی گھر سے بہار نہ نکل لیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے ادھر آیت اللہ العزمہ امام حمین رحمت اللہ علیہ نے فتوہ صادر کیا کہ آج ملک ایران کوئی بچہ بھی گھر میں نہ رہے سب سڑکوں پر نکل آئے شاہ مرد عورتیں بچے سب سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر نعرے شروع ہو گئے نعرے یہ تھی شاہ مردہ پادرہ پر انقلاب امام حمین رحمت اللہ علیہ حضرت خوار شبنم ایک مرجے کے فتوے نے تین سو سال برانی شاہ کی حکومت کی جڑے اکھار کر پھیگ دی یہ ہوتی ہے مرجہ وقت کے فتوے کا اثر خوار میں نے سنا ایران کے اندر کافی مدت پہلے جو مرجہ تھے انہوں نے تمباکو کو حرام کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان مرجہ کا نام کیا تھا اور انہوں نے کیا فتوہ دیا تھا باہر میں بتاتے ہوں کہ جن مرجہ نے فتوہ دیا تھا ان کا نام آیت اللہ مرزا محمد حسن شرازی تھا اور فتوہ یہ تھا کہ آج تمباکو کا استعمال چاہی کسی بھی صورت میں ہو ایسا ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کرنا خوار کیا یہ بتا سکتی ہو اس فتوے سے وام پر کیا اثر ہوا اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ دن کے آدھے اس سے میں ہی ملک کے مختلف علاقوں میں دیکھا کہ اس فتوے کی ایک لاکھ کافیا مختلف شہروں قضبوں میں پہنچ گئیں اسی دن کی شام سے شبے جمعہ تک کوئی آدمی بچا عورت بڑا ایسا نہیں بچا جس تک یہ فتوہ نہ پہنچا اس فتوے کا اثر پورے ملک میں ہوا کی طرح پھیلا اور پورے ملک میں تمباکو والی اشیاء نابود ہونے لگی ہک کے توڑے جانے لگے ان کی لکڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا خوار تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے مجھے وہ باتیں بتائیں جس کا مجھے بالکل علم نہیں تھا خدا تمہارے علم میں اضافہ فرمائے خوار اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں لیا کوئی ضرورت نہیں ہے میرا فریضہ تھا کہ جو میں جانتی ہوں سے بتانا ضروری ہے لہذا تم نے مجھ سے سوال کر کر مجھے اپنے فریضے سبق دوش کیا سلام میں سب سے پہلے تو بہت ہی شکر گزار ان بچیوں کا ان کی ماں کا کہ ماشاءاللہ ایسی ایسی بچیاں اور انہوں نے اتنی بہترین تقریر کی اس کو ہم علماء ہی جانتے ہیں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا اس لیے کہ مجمع میں بولا آسان بات نہیں ہے ایک بہت بڑا جیسے کہیے جج اور ایک بہت بڑا رئیس اور ایک بہت بڑا دولت مند اس سے آکے کہیے کہ چار لفظ رہ ممبر پہ بول کے دکھا ہے تو کہ خدا کی سب نہیں بول سکتا اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً بیس پچیس آیت فرافر بچی نے کیسے پڑھی ہے آپ کے سامنے تو اس سے زیادہ نتیجہ اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ قرآن مجید اتنا اچھا پڑھ رہی ہیں اور بھی کچھ پڑھیں نہ پڑھیں مگر قرآن مجید مسئلہ مسائل اور جیسے مولا عیشت صاحب نے بیان کیا دو تین بچیاں ایسی جن کو ہم نے زاکرہ بنایا یعنی جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں اور مجلی سے پڑھ رہی ہیں تو نا جانے کہاں کہاں سے انہیں کوئی شیر سیٹ دے رہا ہے کوئی کپڑے دے رہا ہے کوئی بہترین پرس دے رہا ہے حالانکہ وہ ہمارے اعتبار سے ابھی پکی نہیں تھی یہ بھی میں بتاؤں آپ کو جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح انہوں نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں کو ما شاء اللہ اتنی عزت مل لی ہے یہ جو چھ سات بچیاں ما شاء اللہ جنہوں نے پڑھا ان پہ کافی محنت کی جائے گی ہم کوشش کریں گے بس ماں سے گزاری سے میں پھر کہہ رہا ہوں شادیوں میں زیادہ نہ لے جائیں گے ایک ہی دن لے جائیں بس یہ نہیں کہ دس دس دن کی چھٹی لے دو مولانا وہاں شادی ہے اتائے کی لڑکی کی شادی ہے ابھی تو اتائے کی لڑکی بھی تیار نہیں ہے بچاری شادی کے لیے تو ان سے گزاری سے یہ اب آخری تقریر ہے اور اس کے بعد ہی نامہ تقسیم کیے جائیں گے لیکن مولانا عابد صاحب راضی نہیں ہوگے جب تک مولانا قاسم صاحب بچارے اتنی دور سے آئے وہ نہ بولیں تو میں گزاری سے کرتا ہوں پانچ چھ منٹ کے لیے مولانا قاسم صاحب شاہی امام کے جنہوں نے ما شاء اللہ انہ جانے کتنے لوگوں کے دل دہلا رکھے ہیں اور کتنے کتنے لوگ ما شاء اللہ جن سے یہ ٹکر لے رہے ہیں تو میری گزاری سے مولانا قاسم صاحب سے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد اپنے نورانی اور جذباتی اور جوشی لے بیان سے ان خواتین کو اور اس سمجھ میں کو کچھ نہ کچھ پیغام دے کے جائیں سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَلَائِكَتُهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا عزیزانِ محترم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان آفتاب و مہتاب ستاری سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں خلق فرمائے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اور ہم ان کے غلام ہیں ان کی ولایت ہمارے دلوں میں ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں وہ ہمارے رہنما ہیں یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ نور انہی کی طرف سے حدیعہ ہے اور یہ نور قسمت بالہ ہی اس کو طلب کرتا ہے اور اس کی کوشش میں لگتا ہے واقعاً اس مقام پر میں خصوصاً مولانا عائشت حسین صاحب عشت علی صاحب یا حسین مولانا عائشت حسین صاحب قبلہ و کعبہ و مولانا عزدار حسین صاحب کا تہے دل سے بہت بہت شکر گزار دیں اور خصوصاً یہاں تھی لوگ پوری میں جو ہماری یہ خواہران آئیں ہیں ان کا بھی بہت تہے دل سے میں ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مولانا صاحب کی بات کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو ان کی دولت حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا واقعاً اے میرے بچوں تم بہت خوش نصیم ہو پورے دہلی میں دیکھیں ایسا انتظام کہیں بھی نہیں ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں آپ کی جتنی ہمت افضائی کی جائے اتنا ہی کم ہے جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے کیوں کہ آپ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو اہل بیعت علیہ السلام چاہتے ہیں آپ کی صحیح اور کوشش یہ ہے کہ ولایت اہل بیعت ہمارے بچوں کے سینوں میں اتر جائے دلوں میں اتر جائے اور ان سے آنے والی نسل بھی ولائی ہو واقعین میں جو محسوس کر رہا ہوں میں شکریہ آدھا نہیں کر سکتا واقعین آپ بہت خوش نصیم ہیں برابر میں رشید مارکیٹ ہے وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اور دوسری جگہ اوپر دیکھیں اور جہاں اگر انتظام بھی ہے تو وہ خوش قسمت ہے یہ مولا کی طرف سے ان کو انائت ہے یہ مولا کی طرف سے آپ کے لیے ایک نام بزرگ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی عزت سمجھی اور اپنی بچیوں کو یہاں بھیجا اور خاص کر جو یہاں کے مومنین حضرات ہیں میرا دل دکھا اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کو دعوت دی گئی یا نہیں اتنی بڑی تھی لوگ پوری اور مسجد خالی ان کو آنا چاہیے تھا یہاں تاکہ ان بچوں کا حوصلہ اور بلند ہوتا اور میری یہی دعا ہے پالنے والے معبود پالنے والے معبود ان بچوں کے حوصلوں کو اتنا بلند کر دے کہ دنیا میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی جائیں یہ تذکرہ کریں اے میرے اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو بھی آباد رکھنا اے میرے اللہ یہ تیرے غلام ہیں ہم تیرے غلام ہیں پاک پروردگار ہمارے گناہ نانے قبیرہ و صغیرہ کو ماف کرنا پاک پروردگار ہماری اس عبادت اور اس کوشش کو قبول و مقبول فرما شکریہ ہم میری گزارش ہے اس محفل کے مقتع محفل اور رشید مارکیٹ کے امام جمع والجماعت اور قاضی خجت علیہ السلام والمسلمین عالی جناب مولانا عابد عباد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات سے اپنے بیان سے اپنی وعظ و نصیحت سے ان خاہران کو ان بچیوں کو اس مجمع کو کچھ نہ کچھ توفہ اور غدیہ اپنی وعظ و نصیحت کی شکل میں پیغام یہاں پہ دیکھے جائیں میری گزارش ہے خجت علیہ السلام والمسلمین یہ نام مولانا قابد عباد صاحب سے کہ وہ آئیں فاتحہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلیق باری الخلائق ادمعین محبوب رب المشقین والمغربین چددل حسن والحسین مولانا عبی القاسم المصطفی محمد والی طیبین الطاہرین اما بعد برحال میں بھی متقابلا بہت ہی شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا بہت مسغلت ہوئی آج ان بچیوں کے مقالمے اور جراتوں کو دیکھنے کے بعد اور میں سمتا ہوں کہ میری رائے ہے یہ کہ یہ مقالمہ مردوں میں نہ کر کے اگر خود خواتین میں کیا جائے مقالمہ تو میں سمتا ہوں اور زیادہ پیغام جائے گا یہاں خواتین کا ایک بہت بڑا استعمال ہو اور اس میں ہماری کوئی ایک ٹیچر مولمہ ہو اور وہ انشاءاللہ یہ مقالمے وہاں پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور زیادہ اور مرضوں کے لئے بھی نڑکوں کا اس کو شروع کرتے ہیں تو لہذا کل سے یہ بچے بھی آنا شروع ہو جائے ایک وقت میں اب یہ ایک شف میں ہو رہا ہے دو شفوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ تو لہذا جیسے ان کی ضرورت ہے ان محاصل کرنا ایسا ہی آپ کی بھی ضرورت ہے اس اس بات بھی جو محمد اور آل محمد کے اوپر آنے اب ایک دو باتیں میں ضرورت ہوں کیونکہ جب میں آ گیا ہوں یہاں کے اوپر تو اب بیس پچیس منٹ سے پہلے تو کرنے والا ہوں چاہے جی تھی جب بے ہوش ہونے لگوں گا تو آ جاؤں گا دربی میں ٹھیک ہے تو یہاں لڑکیوں کا انتظام تو ہے بہت اچھا لگا مجھے بے انتہا لائے کے تعریف ہیں اور مولانا عشر صاحب مولانا عزیدار صاحب مولانا رضی صاحب اور یہاں کی منتظم کمیٹی کہ انہوں نے اچھا انتظام کیا بڑی اچھی پرورش اور ابھی یہ بہت معمولی سا ہے ہمیں بہت آگے پہنچنا ہے اس کی اوپر آپ اتفاہ نہ کر آپ کا ہر گھر مدرسہ ہونا چاہے آپ کا ہر گھر مدرسہ ہونا چاہیے اب میں واقعہ سا سنا دوں تاکہ ان مردوں کو بیچاروں کو حوصلہ سا مل جائے کہ یہ بھی پڑھنے لگے ایسی نڑکی کی شادی ہو گئی جیسے یہ آئی تھی بیچاری ایک بیچارے سے جو مکتم میں نہیں آیا تھا اس نے جاتے پہلی رات پڑھا دیا سب کے لیے میں قابلائی ہوں مجھ تہہدہ ہوں اور میں جو گھر میں رہوں گی وہ بالکل ٹیم کی پابند شریعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنے بچیاں یہ جب پھکے جائیں تو جاتے روب نہ دکھائیں اس لیے کہ سب کا حل ہے کوئی بات نہیں آواز آ رہی ہے نا میری آواز آ رہی ہے یہ تو سمیمی کہا رہے ہیں آج یہ سارے ہی میرا تماشا دکھائے گا کوئی بات نہیں ہے سنوات پاباتوں پر پھیتے ہیں وہ انہوں کی گئی اور جانے کے بعد اس نے گھر اور کو دیکھا سب چھوٹا سا گھر تھا دن لی کا سا اور انہوں نے جاتے ہی شاہر سے کہا دیکھو میں پڑھے لکھین تھا میں تو زہرہ سے پڑھ کے آئی ہوں اور میں دین سے بالکل واقع ہو وہ بچارہ دھر گیا کہنے کے ہاں وہ یہ تو بات ٹھیک ہے دو چار دن کے بعد کہنے لگی دیکھو اللہ نے میرے اوپر تمہاری اطاعت واجب رکھی ہے نا میرے اوپر تمہاری اطاعت واجب ہے شاہر کی اطاعت واجب ہے سمجھ رہے ہیں لیکن تمہارے ماں باگ کی اطاعت میرے پہ واجب نہیں لہذا ایسا کرتے ہیں کہ کہیں اور قرائے پہ مکان لے لے اب یہ بڑا پریشان بچارا ہے یہ پہنچ گیا اپنے محلے کی مسجد میں کہنے کے مولانا میں بہت پریشان ہوں میری بیوی بہت پڑی لکھی آگئے جامت زہرہ کی اور اس نے کہا اور میں نے کہا بلکل سواد ہم جو زندگی گزر کریں گے بلکل قانون اسلام کے مطابق اور اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہم میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں کہنے کے بڑی خوششی بات ہے مولانا نے بھی تعریف کر دی کہنے کے بہت اچھی بات ہے تو کہنے کے مولانا میں یہ تعریف کرانے نہیں آیا ہوں مجھے کچھ اچھ کا مسئلہ حل کر کے بتا دیجئے کہنے کے ٹھیک ہے جا کے کہہ دینا کہ بلکل بیگم تیار رہو ہمیں بلکل اسلام کے اوپر قانونی اسلامی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے جکھو اللہ نے بلکل چلتے ہیں کوئی مکام دیکھ کے آتے ہیں پر لی لیتے ہیں ہے نا ادھر چلی جانا اور میں امی اور اببہ کی خدمت کے لیے دوسرا نکاح کر لیتا ہوں اب یہ بول نہیں سکتی ملکل بھی کیونکہ مرد کوئی حق ہے چار نکاح کرنے کا سمجھ رہا ہے تو یہ پڑھ لکھنے کے بعد ایسی باتیں نہ کریں کہ جسی جو ہے وہ انسان پریشان ہو جائے ہمارا دین دینے آسان ہیں دینے سہلا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت آسان بنایا ہے بس ایک اور بات اور میں مجلس امام کروں گا کہ خواتین اور مرد و حضرات ان کو تقوی الہی بغیر تقوی کی آپ کچھ بھی نگی بن سکتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پہ حدیث مراج ہے کہ جب پیغمبر گئے تو پوچھا اللہ نے کہ انسان کیسے متقیون پر ہزکار مل سکتا ہے بندگی کیسے کہا کہ جب بغیر تقوی کے لیے یہاں تقوی نہیں ہے آج لگ ہم تقلیت کس کی کر رہے ہیں زیادہ تر آیت اللہ سیستانی صاحب کی ان کے والد کا نام ہے باقیر سیستانی وہ بھی کُن ایک عالم دین تھے مشہد مقدس حضرت امام رضا اللہ حضران کے ماردان میں رہتے تھے لہذا وہ امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے امام زمانہ کی زیارت لہذا انہوں نے منت مانی کہ میں چالیس شب منگل میں شہر کی مختلف مساجدوں میں جا کر زیارت آشور پڑھوں گا اور چالیس وے دن چالیس وے رات انشاءاللہ امام زمانہ کچھ یہ عدد ہے کہ چالیس دن عمل کیا جائے بہت سے عامال ہوں گے جو عامالوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ روایت موجود ہے تو لو نے بھی اب ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو ہم زیارت امام زمانہ کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو امام زمانہ کو دیکھنا چاہتا ہے کلم سے سکوچھا جائے گا کہ ضبور امام زمانہ کے لئے آپ نے کیا کوشش کی چاہتے ہیں کلم سے سوال کیا جائے گا یہ پہرحال باتیں کیونکہ بہت ہو جائیں گی میں اس واقعے سے الہیدہ نہیں جانو اللہ تو اس میں بہت باتیں آ جائیں گی کیونکہ گرمی مجھے بھی بہت لگ رہی ہے اور آپ کو مجھ سے زیادہ لگ رہی ہوگی لہذا انہوں نے یہ منت مانی اور چالیس میں دن چالیس میں بات وہ ایک محلے کی مسجد میں زیارتیں آشورہ پڑھ رہے تھے کہ بھی نم کی زیارت تمام ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے روشنی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے آسمان تک جا رہی ہے لہذا وہ سمجھ رہے کہ یہی نہ کہیں نہ کہیں امام زمانہ اللہ تعالیٰ لہذا انہوں نے کہا میری اللہ نے دعا مستجاد کر لی ہے لہذا انہوں نے اپنے تمام عمل کرنے کے بعد اس گھر کا حصہ کی طرف بڑھے کیا جے کہیں چھوڑنا سا گھر ہے معمولی سا گھر ہے وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں چند مومنین ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے گریہ اور گوکہ کی آواز ہے یہ مرتبہ پوچھا کیا ہو گیا کہ لگے کہ ایک خاتون تھی جس کا آج انتقال ہو گیا یہ اس کے ورسہ ہیں جو رو رہے ہیں کہ لگے اجازت ہے میں بھی تازیت کے لیے اندر آ جاؤں حفظہ صغور پرمائیے گا کہ لیں یہاں تشریفی آئیے اب جو وہ اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ اس کے اس خجرے میں جہاں پر وہ میت رکھی تھی یا اس کے برابر میں کیا دیکھا جو اس کے ورسہ بیٹھے ہوئے تھے اُن میں حضرتِ وَلِیَاسْ بِجَرْمَا فْرَوْزَ ایک خاتون کا انتقال ہوا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون اگر مقدس ہوتی ہے اور دنیا سے چلی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اس کے جنادے کو ماں لے جایا جائے بلکہ اس کا تقدس اتنا عالم ہوتا ہے اتنا عظیم ہوتا ہے کہ زمانے کا امام اس کے ہاں تازیت کے بھی یادتا ہے لہذا دیکھا کہ امام جلوہ فروز ہے اور جا کر انہوں نے عدد سے سلام کیا اور ذات غور فرمائیے بس میری بہنیں سنیں اور میرے عزیز سنیں کہ وہاں پر جانے کے بعد کہتے ہیں امام خطاب کرتے ہیں سید باقر سیستانی اس خاتون جیسا عمل کرو اپنے کو اتنی زہمت میں نہ ڈالو کیونکہ بہت مشکل ہے چالیس رات ہر منگل کی چالیس راتوں کو کسی مسجد میں کبھی بارش ہے کبھی دھوپ ہے کبھی گربی ہے کبھی برپ ہے نہ معلوم کیا کیا مشکلات آتی ہے آپ ناکہ منت تو مانگے دیکھیں پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی جب باقشی اور کتنی مشکلات آتی ہیں تو ظاہر ہے امام نے فرمایا سید باقر سیستانی تمہیں اتنی زہمت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اور اپنے کو مشکلات میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اس خاتون جیسا عمل کرتے ہم تمہاری زیارت کے لیے آتا تھے سزا گھر ایک محمد و آل محمد کے اوپر آتا ہے بس سنے کہ یہ خاتون کتنی موتبر اور آج جو ہمارے آنکھی شادیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ مطم میں پڑھنے والی اور مدرسے میں پڑھنے والی اور حوضہ تعلیمیاں جامت الزہرہ ایران سے پڑھ کے آنے والی بھی ماشاءاللہ سے وہ بھی آپ پک ہو دیتی ہے اور اس کی کچھ مجبوری بن جاتی ہے ظاہر ہے وہ اپنے کو عجیب ساتھ پاتی ہے تو نہادہ وہ مونی کی ڈریس جیسی پہن لیتی ہے اب وہ کیا ہوتی ہے اگر جناب فاطمہ آ جائیں خدا کی قسم آپ خود بتا دیجئے گا میں خود آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں کہ اگر ہماری شادیوں میں جھوٹے خط لکھے جاتے ہیں زریوں میں خط پڑھتے ہیں جس کی شادی ہوتی ہے اس کے گھر والے آنے کے بعد جو ہیں امام کو خط دے کے جانے جاتے ہیں بہت سے زریوں میں مل جائیں گے وہ یہ کیوں ڈالے گئے ہیں کہا کہ امام زمانہ کو کیا ان کا پروٹیکول یہی ہے کہ جہاں شادی ہو رہی ہے ہاں ایک تو ایسے مقام کے اوپر ہو رہی ہے جو شاید ہماری شادی سے پہلے نمالوں کیا ہو رہا تھا سمجھ رہے ہیں آج آپ مشکلات دیکھیں میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے کو سنبھالے آج جو شادیوں کے بعد مشکلات آ رہی ہیں آج ہماری نسل سے بڑھنا مشکل ہو دیا ہے ہے نا آج ایک تو ماشاءاللہ سے بہرحال میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں لیکن آپ ذریعوں کو مرائضہ فرمارا ہے کہ پہلے ماشاءاللہ سے پانچ پانچ پاندر در سات سات آٹھ بچے ہو جاتے تھے ماں بھی سلامت ہے نا باپ بھی سلامت بچی بھی سلامت ہون ہار لیکن آج کچھنی مشکلات آ رہی ہیں آج کتنی مشکلات آ رہی ہیں سہسچ پہ کبھی روح اور کیا یہ یہی ہے کیونکہ آپ شادی کر رہے ہیں بے شک ہم بھی جا کے بڑے ترلت میں کھاتے ہم بھی ہے نا اور آپ کی کندے پہ ہاتھ رکھیں ہم بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا اچھا انتظام ہے سبحان اللہ لیکن جس اسٹیج کے اوپر بیٹھے تھے ہم اس اسٹیج پہ ہم سے پہلے کون بیٹھا تھا کیا کر رہا تھا تو یہاں کے اوپر جو ہم نے حدیثہ کیسا پڑھی اس کے اثرات رہے گی چلیئے بہر حل سنناٹا ہو گیا اس کے معنی ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئے سنوات باوجود بس دوستو میں اپنی بہنوں سے آئیکلہ سیستانی کے والد ہوں کیا آئے باطنے سیستانی سے امام فرماتے ہیں باقر اسیستانی تمہیں اتنی زہمت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اس خاتون جیسے آمن کرتے ہیں یہ کہہ کر حضرت غیب ہو گئے چلے گئے اب ظاہر ہے تشویش بڑھی کہ آخر یہ خاتون میرے لیے مشاہ بھی بن لیں قرآن نے بھی قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر عورت خلوص سے عمل کرتی ہے تو خدا کی قسم اس کے عمل کے اوپر ہم مردوں سے بھی عمل کراتے ہیں اوردوں سے بھی عمل کراتے ہیں ہے نا ابھی آپ غور فرمائیں گے جب حج کے لیے جائیں گے تو وہ سبا اور مروہ میں دوڑنا کسی مرد کا عمل نہیں ہے وہ ایک خاتون کا عمل ہے ایک سنوات ہے جہاں محمد اور آن محمد کے اوپران بس اب ظاہر فرمائیے گا یہ کہہ کر چلے گا امام کسی ثانی تمہیں زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں تھی اس خاتون جیسے عمل کرتے ہم تمہاری زیارت کے لیے آتے پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود امام ہماری زیارت کے مشتاق ہے اب شیعہ کون ہے شیعہ کہتے ہی اسے اینجزی زیارت کا مجتاقل امام کو شیعہ کہتے ہی اس کو بے اب ادھر ان کے جس تجو بہی کے آخر اس خاتون کا عمل کیا تھا کہنے دیں شنی کیا عمل کیا ہے کہ جو میرے لیے بھی مثالی ہے آپ سبا سبا اور فرمائیے گا بس کیونکہ مولانا تعقید فرما رہے تھے کہ چیزہ کی تائے کی بیٹے کی شادی ہے ابھی دلون خود تیار نہیں ہے اتنی جتنی ہے فرپی کی بیٹی ہے چیزہ کی بیٹی تیار ہے کہ معلومت دس دن شادیوں میں لگا دیا ہے اب یہاں تعلیم کا جتنا نقصان واقع ہے آپ تعلیم کا زیادہ نقصان نہ کیا کریں سکیے کہ یہی وقت ہے آپ کے پاس پھر آپ جب شادی ہو جائے گی بچوں میں لگ جائے گی سا سوسر نمالوں کیسی سوسران ملے پڑھنے کی اجازت دے یا نہ دے تو جتنا بھی وقت مل جائے آپ کو آپ علوم آل محمومت پر خرچ کریں یہ بیمہ ہو جائے گا آپ کا کہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور جتنی آپ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ سوسران میں اتنی ہی پرسکون رہو گی تیارہاں اتنی ہی پرسکون پس اب جب پوچھا آغا نے اب زہ سمیں ابھی سے اب آپ سے کتاب کروں گا میں اب پوچھا آغا سے آغا اس حیثانی کے والد نے کہ بھئی یہ کیا کرتی تھی خاتون تو کہنے لگے شاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے اس اس قبل آپ کو دین سیکھنا ہے اور اس مشکلات میں آپ کا وظیفہ کیا رہے گا ہمیں یہ سیکھنا ہے اس لیے کہ روزانہ دنیا کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں آغا نے پوچھا کہ آخری اس خاتون نے کیا عمل کیا تھا کہنے لگی کہ بادشاہ کی شاہ ایران کی جانب سے اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی خاتون اگر سر کے اوپر روح سری رکھ کے آئے گی تو اس کی روح سری چھین لی جائے گی یعنی ہجاب یعنی پردہ پردہ کھا لیا جائے گا اس کا نہادا وہ ایک خاتون کیونکہ باپردہ تھی وہ چانتی تھی کہ اہل بیت نے کیسا پردہ کیا آپ کو یاد ہے نا مسائب نہیں یہ پڑھ رہا ہوں لیکن جب امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر اسلام نے وعدے کیے تھے تو یہ کہا کہ تمہیں یہ دینا پڑے گا تمہیں اعلی اکبر دینا پڑے گا کہ تیار ہو قاسر کا تیار ہو اب باس کے بعد تیار ہو لیکن جب باری آئی تھی کہ تمہیں زینب کی چادر دینی پڑے گی تو ایک مرتبہ حسین ٹھین گئے تھے اور ٹھینے کے بعد جناب زینب آگے بھئی کہا بھئیہ وعدہ کرتی ہو وعدہ کرنے کے میں بھی چادر کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کا دلیل مچ جائے تو آپ نے بھول پر مایا کہ یہ پردے کی اہمیت یہ ہے کہ امام میں ایک مرتبہ ٹھین جاتا ہے لیکن مرتبہ زینب سہارہ جاتی ہے بس آیتیں شاہ نے اعلان کر دیا کہ کل خاتون اگر محجبہ آئے گی تو اس کا پردہ اور اس کی تازت اتار نہیں جائے گی لہذا اس خاتون نے جب یہ اعلان سنا تو اپنے اہل بیت اور جناب فاطمہ اور اپنے اللہ سے وعدہ کیا مجھے اس وقت تقیقی یاد نہیں ہے کہ بیس سال یا تیس سال یا چالیس سال یا جتنی بھی بہرحال ایک بہت بڑی مدر انہوں گھر سے بہار نہیں نکلی کیوں کہ اگر بہار نکلوں گی تو میرا پردہ چھین لیا جائے گا آپ دیکھیں فقط کیا رکن اسلام فقط پردہ ہے نماز نہیں ہے رودہ نہیں ہے اولاد کی تربیت نہیں ہے شوہر کی تاعت نہیں ہے نہ مانوں کتنے مسائل الہیہ ہے لیکن اگر ایک عمل بھی اللہ کے لیے کر دیا جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کا وہ عمل اتنا آلہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ اس کی تشریعہ جنابہ میں آتی ہے امام زمانہ پس کہا سیسانی اس جیسا عمل کرو اس نے فقط یہ اہیت کر لیا تھا کہ میں گھر سے بہار نہیں نکلوں گی کیونکہ میرا پردہ چھین لیا جائے گا اپنے پردے کی حفاظت کے لیے وہ خاتون گھر سے بہار نہیں نکلی گی تو اللہ نے اس کی تشریعہ جنابہ میں تازیت کے لیے امام زمانہ کو گھنچا یہ خاتون کتنی مہتبر ہے خدا کی تصمی میں پڑھ رہا تھا کہ خاتون جس کا عمل اتنا عالی تھا کہ اس کا جوان بیٹا مل گیا اور جب جوان بیٹا مل گیا تو اس کی پوری دنیا اجڑ گئی تو وہ پورے سال اپنے بیٹے کے قبر پر بیٹھی ہوئی قرآن پڑھتی رہتی تھی لیکن جب مہرم آتا تھا تو بیٹے کے قبر پر کہتے جاتی تھی بیٹا خدا حافظ اب میں دس دن تک نہیں آتا اب میں جا رہی ہوں خسین کے ظاہروں کو پانی پھنانے کہیں جو بھی مجلس میں آئے گا ہم نے خسین کے ظاہروں کو پانی پھنانے لہذا خدا حافظ دس جن تک مہورت ہر جن آدھا ابھی یہ نہ دیکھا کرے مجلس کس کی ہو رہی ہے مجلس جہاں بھی جائیں آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر لیا کریں اس لیے کہ نمالوں وہ عمل جناب فاطموں کو کتنا پسند آ چاہے اب وہ خاتون چلی آتی تھی یہ کہہ کر بیٹا میں جا رہی ہوں اب میں ان جو وہ کوئی پانی پھلاوں گی جب حسین کی مجلس پانی پھلا آئے گی اور دخلی کے بعد جب وہ واپس آئے کیا دیکھا ایک خاتون پردہ پوش چادر میں لپٹی ہوئی اس کے بیٹے کے سرحانے قرآن پڑھ رہی ہے جب یہ قبرتان میں پہنچی سب قبرتان میں خواتی مرد و حضرات اپنے حضیدوں کے قبروں پر بیٹھے ہوئے تھے اس نے دیکھا میری بیٹے کے قبر کے اوبر پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی قرآن کی تناور کر رہی ہے یہ جب سے بڑی ہے پڑھنے کے بات کہتی ہے معظمہ آپ کون ہیں یہ کس کی قبر ہے کہا یہ میرے لان کی قبر ہے کہا کہ نہیں اشتباہ ہو گیا آپ سے آپ کے بیٹے کی قبر کوئی اور ہوگی یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے آپ کے بیٹے کی قبر کوئی اور ہوگی بس ایک مردبہ بس لیوں کو پکڑا اور کھڑی ہوئی اور آواز دی خاتو نہیں یہ میرے لان کی قبر ہے یہ میرے لان کی قبر ہے کہا کہ نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے کہا لئے یہ میرے لان کی قبر ہے دونوں میں گپ دو ہو رہی تھی کہ ایک مردبہ فاطمہ نے فرمایا اور میں اس کی ماں ہوں جس کے سائل کو تبانی ملانے کی لئے گئی تھی اورے تو دھرخد برگر رہی تھی میں بیٹے ہوئے تیرے بیٹے کی سرحال قرآن کی جناوت کر رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ آزَلَمُ اَيَّمُنُ قَلَبِنِيَا الْقَلِبُنِ النَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُن بارے راہ پر وردگار تجھے اہلے بیت اسم وطحرد کا واسطہ ہماری کلیسی عبادت کو قبول فرما پر وردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ گناہ نے سجرہ کو معاف فرما ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف فرما جو ہمارے درمائے کے گزر چکے ہیں اللہ ان کے مغفرق فرما ان کے مقام بلند ہے بلندت فرما ان کو جوال الرحمت میں جدہ عنایت فرما پر وردگار جو پریشان حال ہے ان کے پریشانے کو دور فرما اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تسکت دعا ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کو علم دین سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیر دنایا پر وردگار یہ دولت علم کہ جو بہت اہم ہے اللہ ہم سب کی قسمت میں پر وردگار ہمارے علم رز اور عمر میں برکت دنایا پر وردگار ہم تیری بارگاہ میں دس و دعا ہیں عضا امام حسین علیہ السلام قریب ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت مذہب امام جاپر عزادی کی توفیر دنایا ہے پر وردگار پر چم اسلام سے پرندہ وردگار فرما پر چم گفر و نفاق سے نبو فرما رہبر انقلاب اور تمام آیات ایزان کی حفاظت فرما اللہ ہم تیری بارگاہ میں تسکت دعا ہے دشمنان دین دشمنان اسلام خصوصا اس امریکہ اور اس کے متحدین کو اللہ نے سنا بودھا جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما علماء قرآن کی حفاظت فرما مقاتب اور مدارس کی اللہ حفاظت فرما قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرما قرآن پڑھانے والوں کی اللہ حفاظت فرما ہمارے مراجین کی حفاظت فرما پروردگار کربلا نجف قاض میں سامر رہا ہوں بقی عورت بات آنگیاتی سیر ہے کہ اللہ حفاظت فرما ان کے محافظین کی حفاظت فرما پروردگار اس سیئر کوشش کو ہم سے قبول فرما پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دسکت دعا ہے یہ مومنین تیری بارگاہ میں دسکت دعا ہے ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے عائزہ و قارد ہیں یا کوئی دنیا میں آت کوئی پہلے بیت بیمار ہے اللہ تجھے باستہ ہے اسی مکتب امام صادق علیہ السلام کا تجھے باستہ ہے انہی دلعہ کا تجھے باستہ ہے آل محمد کا اللہ وہ سب کو شفائے کاملہ آج لنائے دو پروردگار تلوک اپنی جوان بیٹیوں کے لیے رشتوں سے پریشان حال ہیں اللہ ان کے لیے عزیز ترین رشتے پراہم فرما میں نے پروردگار ہمارے رزق میں برکت انائیت فرما پروردگار ہمارے ولی یوسف پرس مولا و آقا خجد بن حسن یوسف زہرہ کے زبور میں تاجیل نائے دو تاجیل نائے فرما تاجیل نائے فرما سوات باواز برنان بھی ماشاءاللہ بہتین پروگرام ہوا اب ان بچیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے جس نے تقریباً پچپن لڑکیوں میں اس وقت سب سے زیادہ نمبر حاصل گئے جس میں مولانا عیشہ صاحب مولانا غزی صاحب اور مولانا عزیہ صاحب بھی پہلے پہایا کرتے تھے تو ان کی بھی محنت ہے اور علیشہ شبنم اور نوشید اس وقت ہمارے پاس چھے استاد ہیں ماشاءاللہ تین ہم نے تو تیار کی ہیں جو بچڑ لگر کی ہیں اس وقت پڑھا رہی ہیں تو سب سے بڑا انام ماشاءاللہ آپ کے سامنے بھی اللہ ہے مولانا عابد صاحب کے اور مولانا قاسم صاحب میں سارے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس بچی کا فصلہ پڑھ جائے مولانا عزیہ صاحب مولانا عیشہ صاحب سارے ادھر آ جائیں سامنے آ جائیں سب کے ساتھ اور سب سے بڑا انام ماشاءاللہ شان زہرہ میری گزاری سے شان زہرہ سے کہ وہاں یہ سب سے بڑا انام ان کو بلدہ ہے اس لیے کہ یہ ممتاز ہیں اور پورا اس دور انہوں نے ٹاپ کیا ہے تو لہٰذا آپ ان کے لیے باوازیں بلد صلوات کریں محمد و عزیہ ادھر دیکھ ادھر اللہم صلی اللہ دوسرہ انام جو بچی اسے نمبر پہ ہے اور وہ ممتاز آئی ہے وہ ہے موسکان جس نے ماشاءاللہ آپ کو پچیستی ساہتے سنائی ہے آپ نے بھی اس کو دیکھ دیا کہ یہ بڑی زہین بچی ہے اللہ اس کے مابا آپ کو سلامت رکھے اللہ اسے سلامت رکھے لہذا یہ اس کو دوسرہ انام دیا جاتا ہے سلام تیسری بچی کے جو ممتاز ہے وہ ہے آخری ماشاءاللہ اللہ اس کے مابا آپ کو سلامت رکھے انہیں سلامت رکھے اور میری گزارش ہے ماشاءاللہ تیلہ بہت بڑا ہے پہلے تو ماتنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اسکول خالی لڑکیوں کے لئے بھی ہے یہ لڑکیوں کی ماں کے لئے بھی ہے انہیں بھی دو گھنٹہ میرے خیال میں آنا چاہیے اور تعلیم لینی چاہیے کیونکہ اتنا بہترین انتظام ہے اور چوتھی بچی اس کا نمپ کیا نام لکھا ہے چوتھی بچی چوتھی بچی چوتھی بچی آخرین نہیں فراغ فراغ یہ ماشاءاللہ اس سے یہ بھی ممتاز ہے اور اچھے نمپر لے کے پاس دوئیے سلوات بڑے محمد اور عالی محمد فراغ فراغ نہیں آئیے اس کے دھر میں سے کوئی آیا ہے اس کے بیشنہ داروں میں سے کوئی آیا ہے ہاں ہم کو دے دی لیں سلوات بڑے محمد اور عالی محمد اب تقریباً ہمارے پاس جو ہیں ٹوٹل ریزلٹ میں آپ کو کہاں تک اس طرح بتاؤں لیکن یہ ہے کہ تقریباً سترہ بچیاں ممتاز ہیں سترہ اور فرشت کتنی ہے وی کہاں ایدھر تقریباً سولہ ممتاز بچیاں ہیں فرشت سترہ بچیاں ہیں سیکنڈ چھ بچیاں ہیں سات اور تھر چھ بچیاں تو لہٰذا جو فرشت ہیں ان کے میرے خیال میں محمد عشاء صاحب یا علیہ السلام جو ہے وہ نام بتائے گی اور وہ جنہی جنہی آپ سے ایک نام دے لے گی بیٹے تو نام نہیں اٹھے گی اٹھے گی اٹھے گی اٹھے گی اٹھے گی اٹھے گاً کھا کے لے جاؤ کدھر لے جاؤ gegangen اٹھے گی سلامت بڑھے محمد وآلہ محمد تین دفع سلامت بڑھے محمد محمد ہم سلامت بڑھے محمد محمد اللہ علیہ وسلم تمنہ بھی یہ بھی ممتاز بچی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ممتاز سی بھیکی کو مانے گے لیکن نمبر اس کے بھی بہت اچھے ہیں تو لہذا یہ بہت ممتاز ہے میری بزاری سے تمنہ سے بیٹے جاتے دیا آئیے مرحلہ امدہ میں تمنہ فاطمہ مولانا قاسم صاحب کے دریئے انام کو مللہ لیکن کوئی رسلہ لیکن زہرہ حسینی تسیبہ مولانا قاسم صاحب کے دریئے انام مولانا قاسم صاحب کے دریئے سکینہ وعندے کی نام سکینہ مرحلہ اولہ مزایش محمد ولی زیادی صاحب کے دریئے انام دے جائے یہ بھی بچی امتاز ہے ابھی ہاں معاملہ زیہ صاحب کے ہاتھوں انام نیتے ہیں ریدہ بطول مولانا عشق صاحب کے ذریعے ہی نام دے جائے زہرہ زہرہ نام ہے زہرہ بھائی شمی کے ذریعے ہی نام دے جائے زیہ فاطمہ بھائی سید کے ذریعے ہی نام دے جائے دے دی 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 ایک اور لائیہ فشت والے دو اب یہ ممتاز کے نام تھے یہ فشت کے نام ہیں نیدہ رزوی مولانا عشق صاحب صاحب کے ذریعے ہی نام دے جائے مریم مریم مولوی عزدہ کے ذریعے ہی نام دے جائے زہدی مسکان زہدی مسکان زہدی مسکان یہ مولانا عشق صاحب اور میرے ذریعے لے جائے بلستان فوطانیہ اول گل فیشا فصیل کو نہیں آئے تو ان کوئی نام یہی رکھ لو انشاء اور جو آئین کو ده جائے یہرکت انشاء زہرہ اننا مہ اننا مہ امی مہ اپنے اَمی مہ یہ کہنا تمہاں نام بدلے گی حدیبہ حدیبہ لفت فاتمہ محونا رضی کے ذریعے لے جائیں حبیبہ محونا قاسب کے ذر پاس آجائیں حسما محونا زیہ کے پاس آجائیں حدیبہ حبیبہ محونا حبیبہ اس کے پاس آجائیں حسنا 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 زیہ فاطمہ معنی زیہ سنے جانتے ہیں شاہین زہرا اتنے انا کسی سکول میں ہی بڑھتے تین چار انا ہوتے ہیں لیکن حوصل افضائی کیلئے ہم دے رہے ہیں آپ کو سانیہ گلزار سانیہ گلزار مونا ابھی صاحب سے علینا علینا لائیے یہ کس کا تفسیر فاطمہ تفسیر فاطمہ یہ سیکنڈ والوں کے تفسیر فاطمہ سیکنڈ سانیہ گلزار سانیہ گلزار شبانہ حریف شبانہ جلدیہ ہوئٹے سلوات بھی محمد سلوات بھی محمد شبانہ شبانہ زہرا فوقانیہ تھرد آپ کے انسان اللہ فشتہ ہے محق 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 تیتانیہ محق 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 تیسری نام ہے علی شاہ کے لیے مونہ عیشہ صاحب کے ذریعے شبنم کے لیے مونہ عزیہ صاحب کے ذریعے نوشیر کے لیے مونہ حسین عباس صاحب کے ذریعے مصحاب حضرات جو ہیں فروردگار آپ کو سلامت رکھے اور ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور آج یہ دعا کر کے جائیں کہ اس گلہ کے مومنین کے ضمیر بیدار ہو جائیں اور یہ اسکول اسی طرح یہاں چلتا رہے ورنہ میں نے تو پکا ہی عادہ بنا رکھا ہے دو تین مہینے میں اسے بند کرنے کا اگر عورتیں اور لڑکیاں نہیں آتی تو ان شامدہ پھر اسے بند ہی کر دے گے اور رشید مارکین میں اچھے بیوانے میں پھر چلائیں گے یہ اعلان بھی میں نے کر دوں ساتھی مونہ حسین عباس صاحب اور ہم پھر وہاں چلائیں گے اگر آپ ابھی دو تین مہینے ہیں بیداری کے لیے برار پروردگار آپ کو آباد رکھے شادر رکھے بچیوں کو آباد رکھے دو تین مہینے 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 م وَنِيَّا وَعَابِنَا وَقَائِنَا وَنَابِنَا وَدَلِيلًا وَعَيْنَا حَنْتَا تُسْقَنَهُ وَلُدْكَا تَوْعَا وَتُوَتَّهُ بِهَا تَلِيلًا اسلام علیکہ یا رسول اللہ